نمشکار دوستو بہت بہت سواگت ہے آپ کا مدد پردیش کے کرنٹ افیرس میں میں ہوں نیلیش اور آپ سبی کا نو مارچ کے کرنٹ افیرس میں سواگت کرتا ہوں اور کرنٹ افیر کے شروعات سب سے پہلے آپ کو ایک جانکاری کے ساتھ کی یہ دی آپ ایم پی پی سی پری کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ ٹیسٹ سیریج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو چل رہا ہے اس میں آفار کی جو ٹیسٹ سیریج اگزام گرو جی میں سیون نائنٹی نائن کی تھی وہ اب آپ کو کرنٹ میں مل رہی ہے 4.99 کی مہا سیوراتری کا یہ آفار ہے یہ دی آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کچھ اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے نیچے دیے گئے نمبروں پہ آپ اس کو واتس اپ کر کے اس کی شیڈول مگا سکتے ہیں یا آپ ایپ میں ڈاریک جا کر کے اس کو جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ شیڈول بھی ڈالا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کافی سارے ٹیسٹ اس میں اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں ان کو آپ ملٹیپل ٹائم دے سکتے ہیں ایک ٹیسٹ آپ چاہیے ایک ہزار بار دیں ساتھ ہی میں جو پچھلے ٹیسٹ وہ بھی آپ کو اس میں دیے جاتے ہیں ایکزام گروہ جی کے پری کے نوین پارٹکرم جو آپ کا نیا سالی بس 2014 کا آیا ہے اس کے انسار نوٹس مل رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو یہ جو ٹیسٹ سریج ہے یہ بلکل فری مل رہی ہے تو آپ اس کو بھی کیا کر سکتے ہیں پرچیج کر سکتے ہیں پروسس سیم رہے گی آگے کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے آج کے پہلے پرچیج کی حالی میں کس دیش نے ڈینگو کے قارن سواست آپاتکال کیا کیا ہے گوشت کیا ہے کوئیٹ کے قارن آپاتکال ہم نے سنا تھا دیکھا بھی ہے اس کو اس میں رہے بھی ہیں ہم لوگ تو پیرو نے کیا کیا ہے کہ ابھی ڈینگو کے وہاں پر کافی سارے معاملے بڑھے ہیں ڈینگو ایک بہت ہی قطرناک بیماری ہے جان لیوہ بیماری ہے اکثر ہمارے یہاں بھارت میں بھی آپ کو زیادہ تر ڈلی میں جہاں پر گھنی آبادی ہوتی وہاں پر یہ اس کے سنکرمن بہت تیجی سے بھی پھیلتے ہیں شوچ جل میں یہ پھیلنے والی بیماری ہے مکچھروں کے وائرل سے سنکرمن سے ہوتی ہے اور اس کا جو ایک فلیوی وائرس ایک ڈینگو وائرس ہوتا ہے جس کے قارن ہوتی ہے اور ایڈیز مچھر ہے ایجپٹ ایڈیز مچھر ہے جس کے قارن ہوتی ہے یہ ڈینگو کی جو پرابلم ہے آپ دیکھیں پیرو جیسے دیشوں میں بھی اس کی سمسیاں ہیں وہاں پر لگ بگی کتیس ہجار صدیق ماملے آئے ہیں کافی لوگوں کی جان بھی جا چکی ہے اس کے لئے پروپر ابھی کوئی ایک ٹیکے کی خوج نہیں ہوئی اس کے لئے جو سامان دوائیاں ہوتی ہیں آپ کی پیرا سیٹا مول فیورز کے لئے اور آپ کی پینکلرز دی جاتی ہیں کچھ سمائی کے لئے ہوتا ہے اتنے میدی سے کنٹرول کر کے رکھا جائے پلیٹلیٹس اس کی ڈاؤن نہ ہونے دی جائے کیونکہ ہمارے سب زیادہ اثر یہ جو کرتا ہے ہمارے بلٹ کی پلیٹلیٹس سیلز کو کم کرتا ہے کافی تیجی سے گھٹاتا ہے بڑھتی بھی کافی تیجی سے ہے بس اس کے لئے ہمیں کیا کرنا تھوڑے سے پریکوسنس لینے ہوتے ہیں تو یہ دھیان میں رکھنا ہے باقی کا پیرو ہے پیرو جو ہے آپ کا دچھڑ امیریکی مہدیب کا ایک استدیش ہے اس کی سیما بات کری جائے تو اس کی سیما آپ کی برازیل سے لگتی ہے اس کے بعد کولمبیا سے لگتی ہے ایک اڈور سے لگتی ہے بولویا سے لگتی ہے اور اس کے ارابادی بات کری جائے تو چیلی سے لگتی ہے رازدھانی اس کی پیرو کی لیما ہے مدرہ یہاں کی شول ہے بڑھیں گے آگے کی طرف بات کریں گے اگر پرشن کی جو جی آئی ٹیک کافی سارے پروڈکٹس کو دیے جا رہے ہیں تو جو جی آئی ٹیک ہوتا ہے یہ کتنے ورس کے لیے مان ہوتا ہے بہت دیکھ سمپدہ سوچکانگ کیا بہت دیکھ سمپدہ یہ آپ کے پری کے سیلیوز میں ہے تو جی آئی ٹیک جو کچھ اچھے پروڈکٹس کو مل رہے ہیں ان کو دھیان میں رکھنا ہے لیکن ساتھ میں جی آئی ٹیک کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا بہت جانکاری اس کے بارے میں ہونی چاہیے تو جو اس کے مانتہ ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹس کو یہ جو دیا جاتا ہے یہ دس ورسوں کے لیے دیا جاتا ہے تو ابھی حالی میں کیا ہوا ہے کہ جو بانگلر ململ ہے ایک پرکار کا کپڑا ہوتا ہے اس کو ابھی کیا کیا گیا ہے ہاتھ گرگہ سیل پر اس کو بانگل پسچی بانگل جو وہاں کا فیمس ہے ململ کٹن بھی سب سے اچھا وہاں پر ہوتا ہے پسچی بانگلہ اور بانگلہ دنس یہاں پر کٹن کافی اچھا ہوتا ہے اور ایک سپور بھی کافی کیا جاتا ہے تو وہاں کی جو کپاس ہے وہاں سے ململ تیار کی جاتی ہے اور اس کے لیے کیا کیا گیا اس کو بھی جی آئی ٹیک دیا گیا جی آئی ٹیک جو ہمارے اگریکلچر سے لیٹر پروڈکٹ ہو کرس سے ممند پراکرتی ہو یا مینوفیکچر پروڈکٹ ہو ان کے لیے دیا جاتا ہے اور یہ جو دپارٹمنٹ آتا ہے یہ وارج منترالے کے انترگات آتا ہے اس کے لیے باقادش کے department of industry promotion جس ہم لوگ سارٹ فارم میں ڈی آئی پی آر بھی بولتے ہیں اور اس کے department سب ہی جگہ جتنے بھی آپ کو لگو سوچ مددوگ بھی بھاگ ملیں گے مدھ پردیش کا بھی جو لگو سوچ مددم بھی بھاگ ہے اس کے اندر یہ بھی بھاگ آتا ہے اور وہاں پہ trading کیونکہ trading ہوتی ہے اور جہنے جی آئی ٹیک دیا جاتا ہے پردیکشن سٹارٹ ہوتا ہے مارکٹنگ ہوتی ہے سیلز کی جاتی ہے تو یہ ہمارے جو دپارٹمنٹ industry promotion department ہے آئی پی آر یہ اسی کے انترگت آتا ہے بھارت میں جی آئی ٹیک ہمارے جو پنجی کرن سنڈ اچھنا دنیم 1999 ہے اس کے دوارہ دیا جاتا ہے آگے کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے اگلے پرشن کی پرتیورس کس تھی کو انتر راشتی مہیلا دیورش منایا جاتا ہے یہ پرتیورس آٹھ مارچ کو ہوتا ہے بائی ڈیفرٹ مہا سیوری اکتری اس بیس برس آٹھ مارچ کو ہی تھی تو آٹھ مارچ کے دن انتر راشتی مہیلا دیورش منایا جاتا ہے سنہیوکتو راشت دوارہ 1975 میں انتر راشتی مہیلا دیورش منایا گیا تھا مہیلاوں کے سسکتی کرڑ کے لیے ان کے پرتی ایک آورنس کے لیے یہ پروگرام منایا جاتا ہے 1977 میں سنہیوکتو راشت نے آٹھ مارچ کو انتر راشتی مہیلا دیورش کیا کیا تھا گھوشت کیا تھا بات کری جائے اس برس کی تھیم کی تو مہیلاوں میں نیویش کریں پرگتی میں تیجی لائیں یعنی ہمارے جو مہیلایں ادھم ہی ہیں ان کو ہمیں کیا کرنا چاہیے آنگے بڑھانا چاہیے مہیلاوں کو کیونکہ ایک گھر سے دو لوگ کمانے والے ہوں گے تو سوہبھاوک روپ سے اس کا ہمارے دیش کی ارثوہستہ میں تو پرگھاو پڑے گا ہی ہماری ارثوہستہ میں بھی جو وقتیگت ارثوہستہ ہوتی کسی پریبار کی اس میں بھی پرگھاو پڑے گا کیونکہ ان کا اتنا ہی مہت ہوتا جتنا ایک پورش کا ہوتا ہے تو اس ورس کا جو اویان چل رہا ہے انسپائر انفلوزن کر کے اویان چل رہا ہے اس کا مہت تو یہ ہے کہ جو سماویشان ہے جو آرثیق سماویشان مہیلاؤں کو سماویشان سمجھنے کے لئے مہت تو دینا ہے اور آگے کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے اگلے پرشنی کی جو ہمارا اگلہ پرشن ہے کہ راشتی یوہ سنسد مہت سو دوہزار چووویس کس منترالے دوارہ کیا جاتا ہے تو یہ جو جو آیوجن کیا جاتا ہے یوہ کارکم ایوہ کھیل منترالے کے دوارہ کیا جاتا ہے راشتی سنسد جو یوہ مہت سو ہے نو فروری دوہزار چووویس سے لے کے چھ مارد دوہزار چووویس تک آیوجت کیا گیا ہے دیش کے سات سو پچاسی جیلوں میں تین اس طروں میں یہ آیوجت کیا گیا ہے جیلہ سنسد پھر اس کے بعد ان کے بعد جو ویجیتہ ہوتے ہیں ان کو راجی ستر پہ لائے جاتا ہے پھر راشتی یوہ سنسد میں وہ سبھی لوگ بھاگ لیتے ہیں بہت اچھا پروگرام ہوتا ہے یہاں پر سبھی اپنے طرح سے آپ یہ کہیے کہ ہماری جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو یوہ ورگ ہے اس کو دیش کی راجنیتی میں جب انٹریسٹ ہوگا کیونکہ اس کا بہت آوشک ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آرہ میں راجنیتی سے کیا لینا دینا ایسا نہیں ہے پوری کے پورا جو دیش ہے ہر ویقتی سے چلتا ہر ایک ایک ویقتی سے مل کر کے دیش منتا ہے اب ویقتی کی بات مت کریے آپ تو پیڑ پودھے پشو پچھیوں سبھی سے مل کر کے کسی ایک راست کا نرمان ہوتا ہے سبھی کی اوشکتہیں ہوتی ہیں جلوائی کی بھی اوشکتہ ہوتی ایک راست کے نرمان میں اس کا پروک شیا پروک چروپ سے بہت پروباو پڑتا ہے تو ہر چیز کا مدلیکن راجنیتی میں ایک آپ کا جاگرک رہنا بہت اوشک ہے کہ وہی کسی دیش کے بھوشکی کیا کرتی ہے دیشا تیہ کرتی ہے تو اسی وجہ سے یہ پروگرام چلایا جاتے ہیں تاکہ جو یوہ ہیں اس میں جب انٹرسٹ لیں گے اس کی طرف جاگرک ہوں گے تو ایک جاگرکتہ کیا ہوگی کسی بھی دیش کو آنگے بڑھنے میں کیا کرے گی سعیوگ کرے گی تو یعنی دیشوں کے ساتھ یہ پروگرام چلایا جاتا ہے کھیلے ہم یوہ کرلے آر منترال ہے جس کو ہم لوگ سپورٹس منسٹری بھی کہتے ہیں ایک طرح سے اس کے انترگت آپ کا نہری یوہ سنگٹھن آتا ہے راستی سے وہ یوچنا آتی اس کے مادہم سے ان انجیو کے مادہم سے یہ کارکرم چلایا جاتے ہیں تین اس طرح پر ہوتے ہیں جیلہ اس طرح پہ ہوتا ہے پھر راج اس طرح پہ ہوتا ہے پھر راستی ہوا سنسد ہوتا ہے پھر ہمارے جو سنسد ہوتی وہاں پر انہیں لے جا کر بھاشر کا آسر دیا جاتا ہے دیش کی سنسد جو لوگ شبادیچ ہوتے ہیں باقادے ان کے دوارہ یہ ایوارٹس دیے جاتا ہے آگے کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے اگلے پرشنگی کی حالی میں کس راج میں بھارت کا پہلا AI سکھک لانچ کیا گیا ایک بہت بڑیا ایک اپلکدی ہے اور یہ جو کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے پچھلے دن ہم نے OTT پلیٹ فارم پڑھا ہی تھا تو کیرل کی جو ایک تیرونانترم پورم میں KTCT ایک ہرل سکینڈری شکول ہے وہاں پہ ایک AI روبرٹ سکھک کو تیار کیا گیا اس کا نام رکھا گیا Irish Irish کا نام آپ سبھی کو یاد رکھنا ہے آپ کا سوچنا سنچار آپ کے syllabus میں ایک unit ہے جہاں پر اسی پرکار کے پرشن آپ یہ اٹھا کر دیکھیں گے پچھلے چار سے پانچ ورش کے پرشن کچھ ایسے ہی terminology سے جڑے ہوئے questions آپ سے پوچھے جا رہے Iris کیا ہے آپ سے کل کوئی پرشن گھوما کر پوچھا جا سکتا نم میں سے کون AI سکھ ہے یا آپ سے پوچھ چکتا ہے AI robot ہے کچھ بھی پوچھا جا سکتا پند بھی ہے تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ Iris یہ ایک teacher ہے کون AI robot teacher دیش ہے کئی بھاس وں میں بھی دیارت سے بات کر سکتا ہے تو یہ اچھا teacher بن سکتا ہے humanity ہوگی کیا نہیں ہوگی AI میں یہ آگے آنے والا ایک بہت بڑا subject ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ questions کے answer دے سکتا ہے سب پوچھ دے سکتا لیکن ایک اچھا پرشنہ ہے کہ حال میں کس راج نے ویدھوا پونر ویوجنہ کی کیا کری ہے تو یہ شروعات کئی اور سے نہیں ہوئی ہے جھارکن سے ہوئی ہے مہیلہ دیوست دن اس کی شروعات ہوئی جھارکن میں ایک ویدھوا پونر ویوہ یوجنہ لاغو کی گئی ہے سرکار کا ادیش ہے کہ مہیلہ کو ویوہ کے لئے پروچھائیت کرنا ویسے کر ویدھوا پونر ویوہ ہمارے شماج میں ابھی بھی بہت کمبھیر سمسیہ ہے بڑی سمسیہ ہے کئی بار جو مہیلائیں ہوتی ہیں کمومر میں ویڈو ہو جاتی ہیں لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑا جیون پڑا رہتا ہے تو اس کے لئے یہ ایک ساماج شمسیہ ہے جیسے ساماج جاگرک ہوگا سرکار بھی سہیوگ کرتی ہے جیسے ساماج جاگرک ہوگا کیونکہ ایک بچی ہی ہے دیشوں کے ساتھ سرکار نے چالو کیا ہے اور اس کو جھارک جو مول نیوازی ہوں گے ان کے لئے نیواز کیا گیا سرکار کیا کرے سرکار نوکری جو مہیلائیں ہوگی پینسن پراب کرنے والی آئی کردات ان کو اس یوجنا کا لاب نہیں ملے گا اور اس یوجنا میں سرکار کیا چمپائ شورین آگے کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے اگلے پرشن کی کون سا IIIT اجین میں ایک سیٹلائٹ کیمپس کیا کر رہا ہے وکشت کر رہا تو یہ جو کر رہا ہے اندور کر رہا ہے اس کا ایک فیس شروع ہو چکا ہے آئی اگلے اگلے دیپ ریسرچ سینٹر ہے اس کا ابھی جو وکرم اوٹ سو کار کرم چل رہا ہے اگلے اپریل تک چلے گا اس کو پردھان منتری کے دوارہ 29 فروری کو ایک ویدی گھڑی کا بھی اگر گھر ساتھ ہی ساتھ میں دیپ تیک ریسکوری سینٹر کا بھی انیوگریشن کیا گیا ہے مکھ منتری جی گذوارہ یہ دیکھ ایک پرکار کی ایسٹرون آمی او ایسٹرو فیج کل لیب ہوگی یہاں پر لیزر جو ٹیکنیل ٹیکنیل ہوگی ہیں ان کے مادی مادیم سے ایک لیب تیار کی گئی ہے تو وہاں پر ایک پورا کیمپس بنایا جائے گا نئے نئے چھات رہوں گے بیسیس کر ہمارے جو اسٹیٹ کے سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو بہت بڑا فائدہ ملے گا نئی جو ٹیکنیل آ رہی ہے اس پر وہ کچھ نہ ایک اچھا ڈسکور کریں گے کچھ نئے کام کریں گے سائنس اور ٹیک کے چھتر میں ان کا انٹرسٹ بڑھے گا فیوچر ہے آنے والے سامنے ساتھ میں اسپیس ریسرچ میں ہمارے سٹیٹ میں کچھ اچھے ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں انہی سب ادیش کے ساتھ سرکار نے پرارم کیا ہے اور ایڈکیشن کی ہمارے دیر دیر کیا ہوگی اچھی ہوتی پھر کیا ہو جاتا ہے جب یہ سب چیز ہوتی ہیں جب ایک طرح سے skilled لوگ ملتے ہیں تو بہت ساری organizations اور start-ups ہوتے ہیں بہت سارے نئے organizations آتے ہیں کچھ بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی company کو یہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں انہی دیش کے ساتھ یہ کارکن پرارم کیا گیا ہے آگے کی طرف بڑھیں گے بات کریں اگلے پرشن کی پردیس کے کتنے جیلوں کے آئیش مان اروج ی مندر کو NBH accredition کیا ملا ہے یہ ملا ہے مارے مد پردیس کے 9 جیلوں کو وہ 9 جیلے کون سے ہیں یہ ایک بار آپ سے ہو سکتا جیلے نہ پوچھیں لیکن دھیان میں رکھنا 9 جیلوں کو ملا ہے پردیس میں کیا ہے چل رہے آئیش مان اروج مندر جن کو کہا جاتا ہے NABH ٹھیک ہے اور یہ ایک پرکار کے health and wellness center ہیں اور کین سرکار کے شرائی یوگ سے چلائے جا رہے ہیں بیسیس کر یہاں پہ جو ہماری پوراتن سنسکرتی ہماری پوراتن پدھتی کے مادھیم سے علاج ہوتا الوپیتھ کے علاوہ ٹھیک ہے آپ آئروید ہو گیا اروموپیتھ ہو گیا یوگ ہو گیا ان سب مادھیم سے لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے پنچ کرم بدھی کے دوارہ لوگوں کو ٹھیک کیا جاتا کیونکہ بہت سارے ایسے علاج جن میں ایلوپیتھ میں جانے کیا شکتہ نہیں ہے اس کو پرہ جاؤ اور اروموپیتھ کے مادم سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اسی کے ادیش سے کیا کیا سرکار نے 9 جی لو ان کو ایک ریڈیٹیشن سنٹر کیا 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 ہے اس تھا پیت کیا ہے آگے کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے اگلے پرشن کی مہا سیور آتری پر پر مہا دیو کیا کیا مہود سو کا آیوزن کیا گیا یہ ایک بار آپ کا یاد رکھنا اتنا آوش نہیں ہے ہمارے جتنے بھی MPPSC کہ آپ پیچھلے چار سے پانچ ورش کے چیئے بیاپام کے ایک جانس اٹھا کر دیکھیں گے مہا دیو مہا سیور آتری پر یہ کیا جا رہ ہے اور اس میں الگ الگ کلچر ایکٹیویٹی سب ہی دس اس تھانوں پہ ہوں گی اور وہاں پہ پر پروگرام س آرگنائز ہوں گے لیکن ہمیں یہاں یاد رکھنا ہے کہ مندر کئی بار پیپر 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 بھوچ بھوچ پیپر درسل یہ ہے کہ مد پیدیش جو دھار جی لائے وہاں پہ سلطان پور گاؤ وہاں پہ ایک اس تیتھ گنگا مہادیو کا مندر ٹھیک ہے تو گنگا مہادیو مندر کہاں دھار کے سلطان پور جی میں ہے کافی پر چین ہے یہاں پہ شیو رات کو میلہ لگتا ہے یہ سب کچھ آپ سلیبس میں ہمارا کام انیلائز کرنا کی کیا یہاں سو بن سکتا ہے تو اس کو ہماری سامنے لے کر آنا یہ ہماری ہمارے یہاں کے ان کا ایک پارامپری گروپ سے جب میلہ لگتا ہے تو آپ کے بھی گرامیڑ شیطروں میں مہاسی ورات مکر سنکرانتی پر میلے لگتا ہیں میلے کا دو فائدہ جو میری سمجھ میں ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے جو ہمارا گرامیڑ چھتر ہوتا ہے اس کو روز گار ملتا ہے یہ ہمارے یہاں پرانی پرمپری آج سے نہیں جب سے ہم جان لائک صدیوں سے لگ رہے ہیں لیکن آپ اس کے پیچھے ارث بیوستہ کو دیکھیں چلتی ہے پہلے ہارٹ لگتے ایک دنر دھاریت ہوتا سومبار بدھ دھلی لگانے جاتے جہاں پہ لگتا ہے پر کتنے سارے لوگوں کو روز گار ملتا چیئے تھوڑی سی سستی ملتی ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ ہی پہ جا کر شاپ کرتے ہیں تو ان کو بھی روز گار ملتا تو میلا ایک یہ ہے دوسرا جو ایک سب سے بڑا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی پرمپراز جڑے ہوتے تیسرا فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا وہاں پہ ملنا جن ہوتا ہے جو کہ ہماری ساماج ویبستہ کو مجبوط کرتا تو اسی سمائے پہ یہاں پہ میل میلا بھگوری ہارٹ کیا جاتا جس گنگا مہدیو آپ کو دیکھے گی اور اس کو بہت سجاد اجا کر رکھتے اور شیو جیش کے شمکش وہ اپنی ایک نرط پستط کرتا شیو ہے سب کے ٹھیک ہے ان کے لئے سب سامان ہیں اسور کے لئے تو وہاں پر یہ پورانک کیا ہے ایک طرح سے پرمپرہ رہی ہے تو گنگا مہادیو جو دھام ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہ مہابھارت کال کے سامنے سے ہے اور ایسی لوگ مانتا ہے وہاں پر کہ پانڈو جو ہے جب ونواز کے ادھانا نیہا پر سوپا میں روکے تھے اور یہ شیولنگ اسطھاپت کیا گیا ہے یہ ان کے دورہ بھی اسطھاپت کیا گیا اور آج بھی وہاں پر ہے تو گنگ مہادیو کو آپ کو موٹی موٹی بات یاد میں رکھنی ہے کہ وہاں پر بھگوری ہارٹ کا بھی آیوزن کیا جاتا ہے ماندل واد کے دورہ وہاں پر منگل دھونی کے مادم سیو جی جی آراد کی جاتی ہے اس کا سمبند مہابھارت کال سے ہے پانڈو سے جوڑا ہوا ہے اور ان کے دورہ ایسی ماند ہے کہ وہ ستھاپیت کیا گیا تھا دھار جی کے سلطان پر گاؤ میں ہے تو راج کی پر کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی جانکاری آپ کے لیے پر آگے کا ایک پر بہت ہی انٹرسٹک پر سبھی کو اس کا اتر کمنٹ کر کے ضرور دینا ہے اس کے بارے میں چھوٹی جانکاری ہوگی تو وہ بھی دینا ہے نمی سے ایک گوبردھن پوجا کا جنجاتی روپ یعنی آپ کو بتانا کہ جنجاتی سماج میں گوبردھن پوجا کے روپ میں منائی جاتی ہے رسین با اندل ڈہو یا ناوڑی پوجا تو آپ کا answer کمنٹ باکس میں جس کا اچھے ہوں گے اگزام گروہ جن کو ہٹ دے گا ہمیں بہت سارے ہٹ مات نے ہیں آپ لوگوں کو لینے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتانا ہے 3 سے 4 بات ان کے بارے میں بتانا ہے ساتھ ہی میں آپ کے feedback ہمارے لئے مہت ہوتے اور آپ شیئر کرنا ہماری لئے بہت مہت پون ہوتا ہے ہمیں بھی کہیں نہ کہیں پری ریت کرتا ہے کچھ اچھا کرنے کے لئے تو ضرور کریں ہماری اور آپ کی ملاقات اگلے کرنٹ ایٹ ایٹ ہوتی ہے تب تک لئے اپنا دھیان رکھیں جے ہم جائے بار